دجال کا حلیہ سب سے ہم نشانی کونسی بتائی گئی؟ کانہ ہوگا اسی لئے بچپن میں ہمیں جب بھی دجال کی بات کرتے تو پہلے کانہ بولتے پھر دجال کہتے ہیں کانہ دجال ہمیں کہتے تھے کہ خالی دجال کیوں نہیں کہتے کانہ دجال کیوں تاکہ وہ بچوں کے ذہن میں راسخ ہو جائے کہ وہ کانہ ہوگا اور وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا تو تمہارا رب تو کانہ نہیں ہے بس یہی سے پہچان لینا بہت آبیس نشانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کی جو اس کی شان کے لائق تھی پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی تمہیں اس کے فتنوں سے ڈراتا ہوں کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس کے فتنوں سے نہ ڈرائیا ہو نوہ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرائیا تھا لیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی اور وہ بات ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اللہ اس سے پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہلاک ہونے والے ہلاک ہونے لگیں گے تو تم یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں یعنی اگر کچھ لوگ اس فتنے میں پڑھنے لگیں تو تم فوراً سنبھل جانا اس نشانی کو یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اب مزید سپیسیفائے کر دیا گیا دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اس کی دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح پھولی ہوئی ہوگی عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے لیکن دجال دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اس کی آنکھ پھولے وہ انگور کی طرح ہوگی ایک روایت میں ہے وہ گھنے بالوں والا ہوگا لکسرہ سے بال ہوں گے سب شیشے کی طرح آنکھ ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اس کی آنکھ سب شیشے کی طرح محسوس ہوگی نوجوان اور گنگریالے بالوں والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال نوجوان گنگریالے بالوں والا پھولی ہوئی آنکھ والا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا سخت اور مڑے ہوئے بالوں والا جو دانی آنکھ سے کانا تھا اسے میں نے ابن قطن سے سب سے زیادہ شکل میں ملتا ہوا پایا ایک شخص تھا آپ کے دور میں وہ ایک شخص کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا تواف کر رہا تھا میں نے پوچھا یہ کون ہے فرشتوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے یعنی آپ کو اس کی شکل دکھائی گئی کہ اس شکل کا ہوگا پست قد وہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے آنے ہی چکا کہ وہ مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہوگا تو آپ کہیں کہ اچھا وہ تم آپ کیسے کر رہا تھا پست قد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم نے اسے نہ سمجھاؤ یاد رکھو مسیح دجال پست قد باہر کو نکلی ٹیڑی پنڈلیوں والا بہت گنگریالے بالوں والا ایک آنکھ سے کانہ ہوگا جو کہ مٹی ہوئی ہوگی اب یہاں پر آپ دیکھیں پھر مٹی ہوئی یعنی باہر ابری ہوئی نہیں نہ تو ابری ہوئی نہ بالکل اندر گھسی ہوئی پھر بھی تمہیں اگر اس کو پہچاننے میں شک ہو جائے تو یاد رکھو تمہارا رب کانہ نہیں سفید رنگ اور سام کی طرح سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے مطلق کہ وہ کانہ ہوگا سفید چمکتا ہوا رنگ ہوگا اس کا سر سام کی طرح محسوس ہوگا جسے ناغ ہوتے ہیں نا چپتہ ہی ہوگا پھر اس کو مسیح و دجال کیوں کہتے ہیں مسیح کا جو لفظ ہے یہ سیاحت سے ہے سیاحت سیاحت ہوتے ہیں گھومنا پھرنا تو دجال چکے ہر بستی میں گھومے پھرے گا اور اب آپ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیوں مسیح تھا مسیح علیہ السلام نے صرف ایک جگہ بیٹھ کے تبلیغ نہیں کی بلکہ وہ مختلف لوگوں کے پاس جا کے تبلیغ کرتے تھے گھومتے پھرتے تھے کیونکہ یہاں جو میرے پاس صحیح بخاری کے روایت ہے اس میں ہے رَأَيْتُ رَجُلًا وَرَآَهُ جَعَدًا قَطِتًا اَعْوَرَ الْأَيْنِ الْيُمْنَا یمْنَا کا معنی دایاں ہوتا ہے دجال یہودی ہوگا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن سعید نے مجھ سے بات کہی جس سے مجھے شرم آئی کہنے لگا کہ دوسرے لوگوں کو تو میں نے معذور جانا مگر اصحاب محمد تمہیں میرے بارے میں کیا ہو گیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دجال یہودی ہوگا حالانکہ میں اسلام لا چکا ہوں اور اس کی اولاد نہ ہوگی حالانکہ میری تو اولاد بھی ہے یعنی ایک شخص پر شک جو گزرا تھا کہ وہ دجال ہے تو اس نے اپنے دفاع میں کہا اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اس پر مکہ کو حرام کر دیا ہے اور میں یقیناً حج کر چکا ہوں یعنی ابن سعید اور وہ مسلسل ایسی باتیں کرتا رہا قریب تھا کہ میں اس کی باتوں میں آ جاتا اس نے کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور میں اس کے باپ اور ماں کو بھی جانتا ہوں اس سے کہا گیا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم ہی وہ آدمی ہو اس نے کہا اگر یہ بات مجھ پر پیش کی گئی تو میں اسے بنا پسند نہ کروں گا دجال کی کوئی اولاد نہ ہوگی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مکہ میں ابن سعید کے ساتھ رہا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں جن لوگوں سے ملا ہوں وہ گمان کرتے ہیں کہ میں دجال ہوں کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں نہیں سنا کہ دجال کی کوئی اولاد نہ ہوگی میں نے کہا کیوں نہیں اس نے کہا حالانکہ میری تو اولاد ہے ٹھیک پھر دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا کہیں کفر اور کفر اور کافر تو اصل آتا ہے کاف فارا ہوگا روٹ ورڈ سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے ایک روایت میں ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فارا لکھا ہوگا ہر مومن اور جو بھی دجال کے عمل کو ناپسند کرے گا کافر لکھا ہوا پڑھ لے گا ناپسند کرے گا اس کو نظر آ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دجال کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا جسے وہی پڑھ سکے گا جو اس کے عمل کو ناپسند کرتا ہوگا یا ہر مومن اسے پڑھ سکے گا اور آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اپنے رب عز وجل کو مرنے تک ہرگز دیکھنا سکے گا اور دجال تو نظر آ رہا ہوگا ایک اور روایت ماتا صحیح مسلم کی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر پڑھا لکھا اور انپڑ مسلمان پڑھ لے گا یعنی صاحب ایمان ہونا ضروری دجال کے خروج کا وقت اور مقام دجال کے خروج سے کچھ سال پہلے کے حالات اب یہ مزید ان کو سپیسفائی کیا گیا ہے اور نشانیوں کو قریب کر کے بتائے گیا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خروج دجال سے پہلے کچھ سال دھوکے والے ہوں گے جن میں سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا یعنی عام فتنہ فساد کی طرف اشارہ ہے امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا اور اس میں روایبزہ بڑھ چڑھ کر بولے گا کسی نے پوچھا کہ روایبزہ سے کیا امراض ہے آپ نے فرمایا فاسق آدمی امور عامہ میں دخل اندازی کرنے لگے گا فاسق نافرمان شخص یعنی الفویسق یتکلم فی امر العامہ یعنی عام لوگوں کے معاملات میں جب غلطکار قسم کے لوگ خیال آرائیاں کرنے لگیں گے پیچھے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں حدیث کون شخص جو خود اس کی کوئی حیثیت نہیں نہ کوئی علم نہ اقل نہ سمجھ ہے خود انتہائی غلط کام کرتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کے بارے میں عوام کے بارے میں مختلف طرح کے تفسرے کر رہا ہوگا آسمان اور زمین کا بارش اور نباتات روک لینا یہ بھی ایک نشانی ہوگی آسمان بنت یزید کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تو دجال کا ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خروج سے پہلے تین سال ایسے ہوں گے کہ پہلے سال آسمان اپنی ایک تہائی بارش روک لے گا پانی کی قلت ہوگی کیا ہوگا تین سال پہلے جو پہلا سال ہوگا اس میں آسمان آدھا پانی روک لے گا اور زمین اپنی ایک تہائی نباتات روک لے گی یعنی ون تھرڈ جو زمین پر اکتی ہے بیجیٹیشن وہ نہیں اگے گی اس سے اگلے سال آسمان اپنی دو تہائی ٹو تھرڈ بارش روک لے گا اور زمین اپنی دو تہائی نباتات روک لے گی اس سے اگلے سال یعنی تیسرے سال آسمان اپنی مکمل بارش روک لے گا اور زمین اپنی مکمل عباطات روک لے گی یہاں تک کہ ہر دار اور کھر والا جانور ہلاک ہو جائے گا دار اور کھر والا کیونکہ وہ کیا کھاتے ہیں تو ان کی ہلاکت عام ہو جائے گی دجال کے خروج سے قریبی دنوں میں ایمان اور نفاق کے دو خیمے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فتنوں کا ذکر کیا اور بہت کسرت سے ان کا تذکرہ کیا یہاں تک کہ فتنہ احلاس کا ذکر کیا تو ایک شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ فتنہ احلاس کیا ہے فرمایا کہ بھاگم بھاگ اور غارت گری افرہ تفری غارت گری ٹھیک ہے پھر وسط اور فراخی کا فتنہ آئے گا جس کا ظہور میرے اہل بیعت کہ ایک شخص کے پاؤں تلے ہوگا اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا بلا شبہ میرے ولی اور دوست تو وہی ہیں جو متقین ہیں صرف نسل سے ہونے کا فائدہ نہیں پھر لوگ ایک آدمی پر صلح کر لیں گے جیسے کہ سرین ایک پسلی کے اوپر یعنی نہ معقول اور نہ اہل ہوگا جس طرح سرین ایک پسلی پر نہیں ٹک سکتی اسی طرح پھر گھٹا ٹوپ اندھیرے کا فتنہ اٹھے گا اس عمت میں کوئی نہیں بچے گا مگر اس سے اس کا ایک تمانچہ پڑ کر رہے گا جب لوگ کہیں گے فتنہ ختم ہو گیا تو وہ اور بڑے گا اس میں آدمی صبح کرے گا تو مومن ہوگا شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا یہاں تک کہ لوگ دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے یعنی دو حصوں میں ایک ایمان کا خیمہ جس میں نفاق نہیں ہوگا دوسرا نفاق کا خیمہ جس میں ایمان نہیں ہوگا اگر تم اس وقت ہوئے تو اس دن یا اس سے اگلے دن دجال کا انتظار کرنا لوگوں میں بغض اور اداوت کے وقت دجال کا ظہور ہوگا آپ اس میں نفرتیں بہت بڑھ جائیں گی اداوتیں بہت ہوں گی حضیفہ کہتے ہیں کہ دجال تب خروج کرے گا جب لوگوں میں بغض ہوگا اور دین کو ہلکا خیال کریں گے جب اداوت والوں کے درمیان مزید خرابی پیدا ہو جائے گی تو وہ ہر گھاٹ پر وارد ہوگا اور اس کے لئے زمین یوں لپیٹ دی جائے گی جیسے مہنڈے کی خال کو لپیٹا جاتا ہے یعنی زمین اس کے لئے ایک بلکل چھوٹی سی چیز بن جائے گی جس میں وہ ہر طرف گھومتا پھرے گا قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا خروج قسطنطنیہ کیا ہے استمبول معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی آبادی مدینے کی بے آبادی کا سبب ہوگی اور مدینے کی بے آبادی کے نتیجے میں بڑی جنگ ہوگی اور اس جنگ کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگا اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال آئے گا پھر آپ نے اپنی حدیث بیان کرنے والے یعنی معاذ کی ران یا کندے پہ مارا اور فرمایا کہ بے شک ایسا ہونا اسی طرح سچ اور حق ہے جیسا کہ تمہارا یہاں ہونا یا یہاں بیٹھا ہونا برحق ہے یعنی جیسے تم بیٹھے ہو اتنی ہی سچی یہ بات ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اب قسطنطنیہ تو فتح ہوئے کافی عرصہ گزر گیا ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معلوم نہیں کتنا وقت ہے دنیا کے خاتمے کو اور قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں اور بھی احادیث ہیں اور یہاں پر یہ بتا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے نہیں آئے گا بعد میں آئے گا دجال کو کوئی غصہ دلائے گا تو وہ نکلے گا صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال غصے میں آئے گا اور اس غصے کے بعد خروج کرے گا شام اور عراق کے درمیان سے خروج فرمایا بے شک اس کا خروج شام اور عراق کے درمیان سے ہوگا اب آپ دیکھیں کہ تیسری روایت آگئی ہے ایک سمندر کی آئی ہے پھر خوراسان کی آئی ہے پھر شام اور اس میں تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک جگہ سے ٹیک آف کرے گا پھر دوسری جگہ سے ٹیک آف کیونکہ اس نے تو ساری جگہ پر گھومنا ہے پھر خوراسان سے خروج دوسری حدیث میں آتا ہے پہلی صحیح مسلم کی ہے دوسری سننت ترمزی کی ہے فرمایا دجال مشرق کی ایک زمین سے نکلے گا جسے خوراسان کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے اس کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے چپٹے ہوں گے چوڑے چوڑے موہ والے ہوں گے اور نقشہ درہ دبا ہوا ہوگا دجال کے چالیس دن صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کتنا عرصہ رہے گا آپ نے فرمایا چالیس دن اور ایک دن سال کے برابر ایک دن مہینہ کے برابر ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی ایام تمہارے عام دنوں کے برابر ہم نے ارز کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن جو سال کے برابر ہوگا لمبا ہو جائے گا اس میں ہمارے لئے ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوگا آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا یعنی وقت کا اندازہ کر کر پڑھتے جانا دجال کے پیروکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور مدینہ کے ایک کنارے قیام کرے گا پھر تین مرتبہ مدینہ کامپے گا مدینہ کے باہر جب آ کر رکے گا تو زلزلیں آئیں گے اس کے نتیجے میں ہر کافر منافق نکل کر اس سے جا ملے گا اس کی طرف چلا جائے گا اور مدینہ میں صرف صاحب ایمان لوگ رہ جائے گا دجال کی طرف جانے والی زیادہ تر عورتیں ہوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دجال کا ظہور ہوگا تو مدینہ بہترین سرزمین ثابت ہوگی اس کی طرف آنے والے ہر راستے پر فرشتہ ہوگا اس لئے دجال اس میں داخل نہ ہو سکے گا جب یہ معاملہ ہوگا دے گا ہر منافق مرد اور عورت دجال کی طرف نکل جائے گا زیادہ تر جانے والی عورتیں ہوں گی یہ یوم تخلیص ہوگا یعنی خلاصی کا دے اس دن مدینہ اپنے اندر پائی جانے والی خباست اس طرح نکال دے گا جیسے دھونکنی لوہی کی ملک چیل کو صاف کر دیتی اور صرف واقعی خالص مومن مخلص لوگ مدینہ میں رہ جائیں گے قرآن پڑھنے والے بے عمل لوگوں کا دجال سے جا ملنا یعنی جو قرآن پڑھیں گے مگر عمل نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو قرآن مجید تو پڑھیں گے لیکن وہ ان کی ہنسلی کی ہڈی یعنی حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ اس سے متاثر نہیں ہوں گے جب ان کی ایک لہر اٹھے گی تو اسے روک دیا جائے گا یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ ان لوگوں کے بڑے لشکروں میں دجال ظاہر ہوگا تو یہ منافقت کی علامت ہے نا کہ انسان کا علم کچھ کہے اور عمل کچھ اور کرے شریف لوگوں کا اس کے ساتھ شامل ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں جو لوگ برے ہوں گے وہ نکل کر اس کے پاس چلے جائیں گے پھر وہ شام روانہ ہو جائے گا اور فلسطین کے ایک شہر میں باب لدھ کے قریب پہنچے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وحان کے ستر ہزار یہودی دجال کے پیروکار ہو جائیں گے جن پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی ایک اور جگہ پر فرمایا اس سلسلہ صحیح کی حدیثہ دجال کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے جن میں سے ہر ایک نے گول چادر اور زیورات سے مزین تلوار پہن رکھی ہوگی وہ اس جگہ پر اپنا خیمہ لگائے گا جہاں اب بارش کا پانی اکٹھا ہوتا ہے مکہ مدینہ کے سوا پوری دنیا میں فتنہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شہر ایسا نہ ملے گا جسے دجال پاعمال نہ کرے سوائے مکہ اور مدینہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد ایک گمراہ کن عذاب آئے گا یعنی دجال کا سب سے بڑا فتنہ کیا اور مشکل کیا ہے وہ کیا کرے گا گمراہ کرے گا لوگوں کو اس کے سر کے پچھلے حصے میں شکنے بنی ہوگی کبھی آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگوں جسے سر کے بال اگر اتار دی جائے تو پچھلے حصے کا گوشت جب کٹھا ہو جاتا ہے تو وہ ایسے لائنے لائنے جسے ماتھے پر نہیں شکنے ہوتی اسی طرح پچھلے حصے پر شکنے ہوتی تو دجال کے پچھلے حصے پر شکنے ہوں گی اور وہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں پھر سب سے بڑا جھوٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کانہ ہوگا وہ سب جھوٹوں سے بڑا جھوٹا ہوگا ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ شیعتین بھیجیں گے جو لوگوں سے کلام کریں گے پھر پانی اور آگ کا فتنہ اس کے ساتھ ہوگا جو دو نہریں ہوں گی فرمایا اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی لیکن اس کی جنت آگ ہے اور اس کی آگ جنت ہے روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر مغیر ابن شعبہ کہتے ہیں کہ دجال کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا کچھ بھی میں نے پوچھا کسی نے نہیں پوچھا یہ سب زیادہ میں سوال کرتا تھا آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اس سے تمہیں کیا نقصان پہنچے گا میں نے ارز کیا لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی آپ نے فرمایا وہ اللہ پر اس سے بھی زیادہ آسان ہے وہ کچھ بھی دے دے اس سے بھی پتہ چلتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے بہت سے سوالوں کو انکرج نہیں کرتے تھے پسند نہیں کرتے تھے اب دیکھئے کہ حضرت آیشہ رو رہی ہے زیادہ تمہیں سلمہ فکر کر رہی ہیں وہ تو ان کی اپنی جگہ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا اس موقع پر آپ نے ان کو کیا کہا اور یہاں ان کے سوالوں پر آپ نے کیا کہا اور پھر اس کی روشنی میں ہمارے لیے کیا طرز عمل ہے جیسے مدینہ کے باہر جب آ کے بیٹے گا خیمہ لگائے گا اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہوں گے اور شیاطین بھی ہوں گے تو اس کے پاس کون جائے گا منافق جائیں گے ٹھیک ہے نا مومن کیا کریں گے چھپنے لگیں گے بات یہ کہ کسی بھی فتنے میں پڑھنے سے بچنا چاہیے انسان کو احتیاط برتنی چاہیے کوئی بھی اس کو دیکھنے کا یا اس سے ملاقات کا شوق نہ رکھے بلکہ اس سے بچنے کی فکر کریں سخت مشکل دن ہوں گے وہ جب دجال آئے گا حضرت عائشہ سے مرگی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خروج دجال کے موقع پر پیش آنے والی تکالیف کا ذکر کیا تو میں نے پوچھا کہ اس دن اہلِ عرب کہاں ہوگے یہ اتنا سخت وقت ہوگا فرمایا اس زمانے میں اہلِ عرب بہت تھوڑے ہوں گے میں نے پوچھا کہ اس زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا تو آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اپنے اس سے بچنے کے لئے چھپیں گے اگر تو پھر کھانا پینا اور یہ چیزیں تو کم ہو جائیں گی اور فرشتوں کا کیا ہوتا یعنی تسبیح تکبیر اور تحمید و تحلیل میں نے پوچھا ان دنوں کون سا مال بہتر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ طاقتور غلام جو اپنے مالک کو پانی پلا سکے رہا کھانا تو وہ نہیں ہوگا کیونکہ اس سے تین سال پہلے تو بیسے ہی بارش کم ہو جائے گی آخری سال بالکل ہی نہیں ہوگی جانور بھی مرنے لگیں گے اس کے پاس بہت کچھ ہوگا لیکن کون اس کی طرف بھاگے گا جو کافر اور منافق ہوں گے جو سچے مومن ہوں گے وہ اس سے چھپنے کی فکر کریں گے اور وہاں تو کھانا پانی کبھی کال پڑ جائے گا اپنے ماننے والوں کو خوب نوازنا یعنی دجال ان کو خوب نوازے کا اور ناماننے والوں سے چھین لینا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ارز کیا زمین میں اس کے فساد پھیلانے کی رفتار کیا ہوگی یعنی کتنی تیزی سے فساد پھیلائے گا وہ آپ نے فرمایا بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا آتی کبھی آپ نے دیکھا ایک تو دیکھیں بارش برستی اور ایک ہوتی جب ہوا آتی ہے تو کھڑکیاں وڑکیوں سے سب اندر داخل ہو جاتی ہے اندر بھی گلہ ہو جاتا ہے وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان کو اپنی طرف بلائے گا وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اس کی بات مان لیں گے پھر وہ آسمان کو حکم دے گا اور وہ ان پر پانی برسائے گا زمین کو حکم دے گا وہ انہا جگائے گی